بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشل نولیج تقویم یوٹیوب چینل بات کریں گے جی سنیل گوازکر انڈیا کے سابق کپتان اور زبردست قسم کے اپنے دور کے بلے باز رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انڈین ٹیم کی اوپننگ جوڑی کے حوالے سے جو نیو جوڑی بننے جا رہی ہے کیا ویرات کولی کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر اتارا جائے گا اگنس آسٹریلیا سیریز کے اندر اس حوالے سے سنیل گوازکر کا کیا کہنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ریپورٹ میں تو اگر آپ آئیں ہمارے چینل پر نائے اور پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنیل گوازکر صاحب کا کل ایک بیان آیا وہ اپنے انٹرویو کے اندر بتاتے ہیں کہ ایک تو ویرات کولی کو ضرور اپننگ ایکسپریمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ آسٹریلیا کی سیریز انڈیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیریز ہو سکتی ہے تو کیونکہ ہماری تیاری ہے اس کے بعد ساؤت افریقہ کا ٹور ہے ساؤت افریقہ آئے گا انڈیا وہاں پر بھی ٹی ٹوئنٹی کھیلے جانے ہے اور انڈین اس کے بعد جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تو اس کے لیے ہم ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں انڈیا کی اوپننگ کو ہم جو ہے ڈسٹرب نہیں کرے بلکہ ایک سٹرونگ اوپنر ہم ایک اور ویرات کولی کیونکہ ان آوٹ آف فارم تھے کافی عرصے سے لیکن ایشیا کپ کے اندر آخری میچ میں جس طرح سے پرفارم کیا ہے ویرات کولی نے نو ڈاؤٹ اس نے ہو سکتے ہیں اپنی کلاس شو کی اور اپنا اکترواں شتک بھی لگایا ہے ویرات کولی نے اغوانستان کے خلاف ایشیا کی سرزمین پر تو اچھی بات ہے سنیل واسکر کا کہنا ہے کہ آپ اسٹیلیا کی سیریز جو آ رہی ہے اس کے اندر آپ ویرات کو ضرور اوپننگ پر بھیجیں روحید شرمہ کے ساتھ جب وہ اپنے ساتھ ایک بیٹسمن کو کھلتا ہوا دیکھیں گے سٹرونگ ان کا ٹیپرامنٹ تو ویسے ہی سٹرونگ ہے بہت اچھے بیٹسمن اپنے دور کے وہ رہی ہیں لیکن اب اس وقت ان کو کانپیٹنٹ کی ضرورت ہے اور ویرات کو لی زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر تین بیٹسمن کے لیے وہ کہتے ہیں وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ مجھے ایز اوپنر زیادہ پسند ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اس کے کیمپیریزن میں نمبر تین پر بیٹسمن ہو میں اتنا پسند نہیں کرتا اس طرح سے تو اچھی بات ہے ویرات کو لی خود بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو کیا ٹیم انڈیا ان کو ایکسپیرمنٹ کرے گا ان کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرے گا نمبر اوپننگ کرانے کے لیے یا نہیں تو اس کا جواب ابھی ہمیں نہیں ملا کیونکہ اسٹریلیا کے سیریز ابھی باقی ہے انڈیا کے اندر جو کھیلی جانی ہے کیا سیلیکشن کمیٹی ٹیم مینجمنٹ انڈن کپتان جو سب سے بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے کپتان کا کیا کپتان اس چیز کے اوپر ریالائے کرے گا کہ ویرات کو لی کو ایز اوپنر بطور اوپنر اتارا جائے گا یا نہیں اتارا جائے گا اسٹریلیا کے سیریز میں ساؤت افریقہ کی سیریز میں یہ تیاری ہے انڈیا کے لیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تو سنیل کا واسکر کہتے ہیں کہ آپ نمبر تین پر سوریا کمار یادف کو کھلائیں نمبر چار پر آپ لکش رہول کو کھلائیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ جی اوپنی اگر ویرات کریں گے روحت کے ساتھ تو کیا روحل لکش رہول کون سے نمبر پر کھلیں گے تو اس کا جواب بھی وہ خود ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لکش رہول کو نمبر چار پر کھلائیں سوریا کمار کے لیے بہت اچھا آہ آپشن ہے کہ وہ نمبر تین پر بیٹنگ کرنے کے لیے ٹیم منیجمنٹ بھی ان کو نمبر تین پر کھلائے اور بیسٹ آپشن ہے انڈیا کے لیے رشیف پانت نمبر پانچ پر اور اندین اس کے بعد یادی پاکھوڑا دینیش کارتک میں سے ایک کوئی ہر دیکھ بانڈیا بھی نمبر چھے پر کھل سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ٹیم کمبینیشن بن جے گئے انڈیا کا بیٹنگ کمبینیشن باولنگ کمبینیشن تو ون آف دہ ٹوپیس کمبینیشن اس وقت انڈیا کے اندر وہ موجود ہے جس کے اندر آپ دیکھو گے ارسدیب سنگ ہو گئے بنشور کمار ہو گئے جسپریڈ بومرا تو کیا ایکسپیریمنٹ ٹیم انڈیا کرے گا ویرات کولی کو بطور اوپنر کا یا نہیں اس کا جواب بھی ملنا ہمیں باقی ہے